یو اے ای نے جو اسلام کے دشمن اسرائیل جیسے ملک سے جو دوستانت تعلقات قائم کیے ہیں یہ بات قابل مضمت ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا آرمی پہنمانے پر شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے ایران اور ترکی نے تو اس معایدے کے خلاف آباد بھی بلند کی ہے اسی بسے مندر میں روز نامہ انگراب نے ڈاکٹر ممتاز آلم اپنے کا ایک حضور شائع کیا ہے جس کی سرخی ہے یزید وقت کے ہاتھوں پر بیعت دین کے لیے یا دنیا کے لیے تفصیلی مضبون کچھ اس طرح ہے ماہ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہونے والا ہے خون حسین علیہ السلام کی سرخی آسمان پر چھانے والی ہے گھر گھر صف ماتم بچھنے والی ہے میدان کربلہ سے یہ پیغام پھر عام ہونے والا ہے کہ سر قلم ہو جائے لیکن باطل کی بیعت نہیں کی جائے گی ظالم کے آگے سر نہیں جھپایا جائے گا دین اسلام کے پرچم کو کسی بھی سورج جھپنے نہیں دیا جائے گا حلال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ السلام کو حرام محمدی میں نہیں بدلنے دیا جائے گا یزید وقت کو مو توڑ جواب دیا جائے گا ہوا اس کے لیے گھر بار بھی لٹانا پڑ جائے تو کوئی فکر نہیں محرم مہد کم کا مہینہ نہیں ہے بلکہ ظالم کو آئینہ دکھانے اور مظلوم کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنے کا مہینہ ہے ماہ محرم حوصلے اور ارادے کا مہینہ ہے باطل کو بے نقاب کرنے اور حق کو نمودار کرنے کا مہینہ ہے نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے وطن عزیز مدینہ منورہ سے ہجرت منظور کی بچوں اور مستورات کے ساتھ بے وطن ہو گئے ہانے قابی کی بے حرمتی نہ ہو اس لئے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے خوفے کی جانب روانہ ہو گئے بہتر افراد کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو گئے دنیا کے سامنے عظیم قربانی پیش کی لیکن ظالم و جابر شرابی و کبابی یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی یزید کے ہاتھوں پر بیعت کا مطلب تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین اسلام کو پروان چڑھایا گیا اس کی شکست اس کی تباہی اور بربادی لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے تلوار کے سائے میں نماز عدا کر کے قیامت تک کے لئے دین اسلام کو محفوظ کر دیا شائر مشرق علامہ بال کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سیور کیا ہے ایک ضرب ید الہی ایک سجدہ شبیری قربانی اور شہادت کی اتنی باتیں مثال شاید ہی کہیں پائی جاتی ہو ان سے بہتر سبق شاید ہی کہیں ملتا ہو لیکن آج بھی ہمارے درمیان ایسے ملت فروش موجود ہیں جو اس تاریخی حقیقت کو فراہوش کرتے ہوئے یزید وقت سے بیت کرتے ہیں اس وقت بھی یزید کے ہاتھوں پر بیت کرنے والے اور کوفے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہونے والے مسلمان ہی تھے ایسے مسلمان جن کی نظر میں حلال و حرام کا فرق ختم ہو گیا تھا صرف اقتدار کی پھوٹ تھی مال و دولت کی چاہت تھی بس آج کے مسلمان اور اس وقت کے مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں نے تو پھر بھی ایک ایسے یزید کے ہاتھ پر بیت کی تھی جو خود کو مسلمان بھی کہتا تھا لیکن آج کے کچھ اقتدار پسند مسلمان ایسے ہیں جو کھلم کھلے اسلام دشمن طاقت کے آگے جھک رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر بیت کر رہے ہیں اس پوری تمہید سے بات واضح ہو گئی ہوگی لیکن کچھ سوال ہیں جو کرنے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ آخر متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرنے کا مہائدہ کیوں کیا یہ جانتے ہوئے کہ اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ ناجائز ہے پھر اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ کس لیے بڑھایا تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ دوستی کس کے لیے ہے مظلوم فلسطینیوں کے لیے یا ظالم امریکی صدر ٹرمپ کے لیے کیا یو اے ای اس بات سے باخبر ہے کہ یہ رشتہ امریکی صدر ڈونان ٹرمپ نے محض اپنی سیاسی روٹی سینکھنے کے لیے کرایا ہے اس معایدے کی صورت ہی ٹرمپ کیوں بنے ٹرمپ نے ٹویٹر پر اس معایدے کا اعلان کیوں کیا صرف اس لیے کہ ٹرمپ کی قرصی اس مرتبہ خطرے میں ہے ٹرمپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ اس مرتبہ امریکہ کے صدر بنے والے نہیں ہیں چنانچہ اب وہ کچھ ایسا کر کے دکھانا چاہتے ہیں جس سے ان کا قط بلند ہو جائے اور وہ صدارتی انتخاب میں کامیاب ہو جائے بہت ممکن ہے کہ صدارتی انتخابات سے کبھی پرمپ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معایدہ کرا دے دونوں میں دوستی تو پہلے سے ہی خوفیہ طور پل ہے میں اس قسم کی سیاست کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں یہ واقعہ دو ہزار پندرہ کا ہے جب اسرائیل میں انتخابات ہونے تھے اس وقت ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت قائم ہو چکی تھی موڈی حکومت کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف پہلے سے ہی تھا کانگریس نے بھی تعلقات مضبوط کر لیے تھے لیکن اب بھی کھل کر دوستی کا اعلان نہیں ہوا تھا پہلی مرتبہ موڈی حکومت نے کھل کر اسرائیلی دوستی کا اعلان کیا تھا اس وقت کی وزیر حاجہ سشما سواراج نے پارلیمنٹ کے اندر صرف اسرائیل کے لیے ایک لفظ کا استعمال کیا تھا کہ وہ بھی ہمارا دوست ہے اس جملے نے اسرائیل کی سیاست کو مضبوط کر دیا تھا یہ میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں 1992 تک اسرائیل کو ملک ہی نہیں مانا گیا اور اس سے سفارتی تعلقات استعبار نہیں کیے گئے تھے پہلی مرتبہ 1992 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہوئے اور اس کے بعد ہندوستان کی سیاست میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کاغنیس کا یہ گناہ عظیم تھا کہ جس کی سادہ اس کو آج تک مل رہی ہے اب اس میں ایک مثال سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا بھی اندازہ لگائے جا سکتا ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی نظر میں تو ایران دہشتگرد ہے لیکن اسرائیل اور امریکہ کی دہشتگردی انہیں نظر نہیں آتی اسلام دشمنی بھی نظر نہیں آتی بچوں کا فلسطین میں قتل نظر نہیں آتا غزہ میں محاصرہ نظر نہیں آتا بیت المقدس کی بے حرومتی سے یہ بلکل انجان ہے فلسطینی مسلمان کون ہیں کیا یہ عرب نہیں ہے کیا ان کی زمینوں پر اسرائیل نے اقوام متحدہ تک کی خلاف وردی کرتے ہوئے قبضہ نہیں کیا پھر سوال یہ ہے کہ پشپل سال بعد کوئی ناجائز اولاد جائز ہو جائے گی کیا انیس سو سٹھ میں ہوئی عرب کے ساتھ اسرائیل کی چھے روزہ جنگ کو فراہموس کر دیا جائے گا یہ مشرقی یروشلم پر جو ناجائز قبضہ کیا گیا تھا اس کو اب تسلیم کر لیا جائے گا سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل واقعی غلط نہیں تھا تو پھر دوستی نے اتنی تاخیر کیوں کی گئی یہ رشتہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا حقیقت یہ ہے کہ یہ رشتہ ہوا نہیں ہے بلکہ کرایا گیا ہے یو اے ای نے یزید وقت کے سامنے گھٹنے کہے گئے ہیں کرسی اور اقتدار کے لیے دین و ایمان کو دعوپن لگایا گیا ہے اب اس مہائدے پر ترکی اور ایران نے آواز بھلند کی ہے ترکی کا کہنا ہے کہ یہ جو امی مہائدے کے نام پر سفارتی تعلقات معمول پر لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ فلسطین کاس کے ساتھ قداری ہے یو اے ای کو فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنے یا فلسطین کے لیے اہم معاملات پر مراد کا کوئی اتیار نہیں ہے ترکی نے یہ بھی کہا ہے کہ متحدہ رب امارات کے اس منافقانہ رویے کو تاریخ اور ہٹے کے لوگوں کا ضمیر کبھی فراموش نہیں کرے گا ممکن ہے کہ ترکی اور ایران کے بیان کو سیاسی قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ در اصل ایران اور تلکی یو اے ای کے حریف ہیں اس میں ایسا کہہ رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر ملت اسلامی کے جذبات کو پڑھا جا سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ غلط ہے لیکن یہ عوامی سطح پر ہے جماعتیں اس اہم مسائل پر اب بھی خاموش ہیں مجھے یاد ہے یہ بہت زیادہ دنوں کی بات بھی نہیں ہے کہ جب بھی اسرائیل کے ساتھ اس کتن کے رشتے کی بات ہوتی تھی تو ہندوستان میں بھی مسلمان اور حق پسند میدان میں آ جاتے تھے سڑکوں پر اہتیجاج کرتے تھے جنتر منتر پر دھڑنا دیا جاتا تھا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سب نے یدید وقت کے ہاتھوں پر بیٹ کر لی ہے یا پھر مسئلہت پسندی غالب آ گئی ہے ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو تنظیمی سطح پر اس کے حلاف کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے ہر طرف خاموشی ہے لیکن ایک بات صاف ہے کہ یہ خاموشی یو اے ای کے تین نہیں ہے بلکہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے تین ہے کیونکہ اس معایدے کا فائدہ اگر سیاسی طور پر کسی کو اس وقت حاصل ہوگا تو ٹرم ہے جو کہ اسلام اور مسلمان کا کھلا دشمن ہے تو یہ تھی ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع خبر جس طرح یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ سفاتی تعلقات قائم کیے ہیں وہ بہت ہی افسوسناک بات ہیں کیونکہ تاریخ کے اس دور کو نہیں بھولایا جا سکتا جب اسرائیل نے فلسطینی مسلمانوں پر سخت ظلموں سے دم کھائے تھے اور بہت ہی ایسی مختلف قسم کی باتیں ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل اسلام کا دشمن ملک ہے شاید یہی وجہ اس کی اس لئے مسلم ممالک مضمت کر رہے ہیں جس طرح ایران اور ترکی نے بیباکی کے ساتھ اس معایدے کے خلاف آباد بلند کی ہے وہ قابل تعریف ہے اب ایک اہم اور بڑا سوار یہ ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ان سے مسلم ممالک بھی معایدے کر سکتے ہیں کیا اس وقت طاقت اور اقدیدار ہی سب کچھ رہ گیا ہے جو ایک مسلم ملک ہے اسلام کے دشمن ملک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کی ہیں اس پر انسانی کی رکھوڑ ننسی نوز انڈیان نوز انڈیان